حضرت آدم علیہ السلام لقب صفی اللہ یعنی اللہ کا خالص یا اللہ کا چنا ہوا حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں اور ست سے پہلے پیغمبر بھی زمین پر زندگی کی ابتدا اس بزرگ ہستی کے وجود سے ہی ہوئی یہ بات اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ابتدا خبارے میں جو باطل مفروضے ہیں کہ انسان بندر سے وجود میں آیا وغیرہ وغیرہ یہ سب بے بنیاد ہیں یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے وہی اس کائنات کا رب ہے اور ہمارا معبود برحق ہے یہی سے ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی ساری کائنات ساری انسانیت کے باپ ہیں جن کو اللہ نے اپنے خط سے تخلیح کیا اور ان میں اپنی روح بھون کی اس کے بعد ہی زندگی کی تمام تر سرگرمیاں وجود میں آئیں اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا مگر جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا عجر ہے تخلیق آدم کی ابتداء سورہ بکرہ کی آیت نمبر تیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو خبر دی کہ زمین میں آدم کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں فرشتوں نے سمجھا کہ یہ خلیفہ زمین میں دنگا فساد کرے گا اس لیے بارگاہِ الہی میں عرض کیا اے رب تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تو اللہ نے جواب میں فرمایا جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے سورہ بکرہ آیت نمبر تیس آدم کے معنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اس بنا پر آپ کا نام آدم رکھا گیا کیونکہ آدم کو عدیم الارض سے پیدا کیا گیا سعید بن جرین سے مروی ہے آدم الارض زمین کی اوپری ستھے کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے بنایا جس کو زمین کی سب ستھوں سے لیا گیا اس لیے اولاد آدم کی رنگتوں یا فطرتوں کے بارے میں فرق ہے یعنی سرخ، سفید، یا نرم اور سخت طبیت وغیرہ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنا کر چالیس دن تک رکھا گیا کچھ کا کہنا ہے کہ چارے سال تک پھر اس میں روپ ہونگتی گئی مسنت احمد کے مطابق آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز تخلیق کیا گیا قرآن کریم میں ان کی تخلیق سے متلک جو باتیں بیان ہیں وہ یہ ہیں آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا آپ کو تین یعنی پانی میں گندھی ہوئی مٹی سے بنایا گیا جو کہ لیسدار اور چپ چپی تھی پھر یہ مٹی سلسلال بن گئی سلسلال اس مٹی کو کہتے ہیں جو خوشک ہو کر کھنکھناتی ہے ارشاد فرمایا اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا سورہ الرحمن پھر اللہ نے ان کی تخلیق کو پورا کر کے اس میں روح بھونگی اللہ نے انشاد فرمایا انسان کچھ ایسا جلدباز ہے گویا جلدبازی سے ہی بنایا گیا ہے سورہ الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کو اسما کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب چیزوں کے اسم سکھائے ارشاد ہوا اور اس نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے سورہ البقرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خرخاص و عام چھوٹی اور بڑی چیز کی تعلیم فرمائی ہر چیز کا نام آپ کو یاد کروایا اس کے جب آپ کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے تو آپ کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم جانتے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ فرشتے نہ بتا سکے اور کہنے لگے تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے سورہ البقرہ اس پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا اے آدم تم ان فرشتوں کے ان چیزوں کو نام بتاؤ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے تو فرشتوں سے کہا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو مجھے سب معلوم ہے سورہ البقرہ غرض اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ثابت کر دی کہ ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کی تعلیم فرمائی اسے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ سب سے پہلی مخلوق ہرگز بھی بے علم نہ تھی اور انسان ابتدا سے ہی رب کی توحید اور معرفت سے آگاہ ہے فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم بخشنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں یہ سجدہ عبادت ہرگز نہ تھا کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے غرنہ جائز ہے یہ محض سجدہ تعظیم تھا تو فرشتے تو سب سجدہ میں گر گئے سوائے شیطان کے اللہ نے کہا اے شیطان تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا وہ بولا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اللہ نے کہا تو پھر نکل جا یہاں سے بے شک تُو مردود ہے اور قیامت تک کے لیے تجھ پر لانت پرسے گی سورہ الحجر اس نے دعویٰ کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کہا میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے سورہ العراف سجدہ تعظیمی پہلے ایک عام بات تھی کہ سائی یوسف علیہ السلام میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی جائز تھا اس کے بعد اس سے منع فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چار طرح سے عزت بکشی اپنے ہاتھوں سے بنایا ان میں خود روح پھونکی ان کو ہر چیز کی تعلیم فرمائی ان کو فرشتوں سے سجدہ تعظیم کرایا حضرت بی بی حووہ حووہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ خی سے نکلا ہے جس کے معنی ہے زندہ کیونکہ حضرت حووہ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی یعنی ایک زندہ چیز سے تخلیق کیا گیا اس لئے ان کا یہ نام رکھا حضرت آدم علیہ السلام جب ایک دن سوئے ہوئے تھے اٹھنے پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے سرحانے ایک عورت موجود ہے آپ نے دریافت کیا تم کون ہو جواب ملا عورت پھر پوچھا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون پا سکیں بی بی حووہ کی تخلیق کے متعلق مختلف روایات ہیں کچھ کا کہنا ہے آپ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تخلیق کیا گیا کچھ کا کہنا ہے آپ کو ان کے جنت میں جانے کے بعد تخلیق کیا گیا لیکن یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ کو ان کے جنت میں جانے سے پہلے بنایا گیا ارشاد ہوا تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے سورہ العراف حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا اور وہاں سے نکلنا خدا نے شیطان کو دھتکار دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا لیکن فرمایا کہ شیطان سے خوشیار رہے ہیں کہ وہ ان کا کھلا دشمن ہے ارشاد ہوا اے آدم یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے تو کہیں تم کو جنت سے نکلوانا دے اور پھر تم تکلیف میں بڑھ جاؤ اب آدم علیہ السلام جنت میں بھیج دیے گئے وہاں وہ جہاں جاہے گھومتے جو چاہتے کھاتے سوائے اس درخت کے پھل کے جس سے اللہ نے بنا فرمایا تھا شیطان اس طاق میں تھا کہ کیسے موقع ملے اور آدم علیہ السلام کو بہکائے چنانچہ اس نے انہیں وسوسے میں ڈالتے ہوئے کہا تم کو تمہارے پروردیگار نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرستے نہ بن جاؤ اور ان سے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں سور الاراف غرض شیطان کے بہکامے میں آ کر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس درخت سے کھا لیا اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردیگار کے حکم کے خلاف کیا اور اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے سور توہا اب آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں کو اللہ نے زمین پر اتار دیا اور اب یہ دونے ایک دوسرے کے دشمن ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی خواہ کا زمین پر اترنا ابن قصیر کی روایت ہے کہ جب شیطان زمین پر اترا تو کہنے لگا اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا اور تیری مدد کے بنا میں اس پر قوی نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا تمہیں اس پر مسلط کر دیا اس نے مزید اضافہ مانگا کہا جب بھی آدم کے ہاں اولاد ہوگی ویسے ہی تیرے ہاں بھی ہوگی اس نے مزید اضافہ مانگا اللہ نے کہا ان کے سینے تیرے ٹھکانے ہیں تو ان میں خون کی طرحان توڑے گا اس نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا ان پر اپنے گھوڑوں اور پیادوں سے چڑھ دور اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو نے شیطان کو لمبی محلت دی اور میں تیری مدد کے بنا اس سے نہیں بچ سکتا اللہ نے فرمایا جب بھی تیرے ہاں اولاد ہوگی میں اس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا جو اس کی حفاظت اس کے برے ساتھی شیطان سے کرے گا آدم نے مزید مانگا تو اللہ نے کہا ایک نیکی کے بدلے دس گناہ عجر ملے گا اور اس میں بھی اضافہ کر دوں گا اور ایک برائی کے بدلے ایک ہی ملے گی اور وہ بھی کسی نہ کسی طرح مٹا دوں گا آدم نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا اے میرے بندوں اگر اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے ناؤمید بد ہونا میں تمہیں معاف کر دوں گا آدم نے مزید اضافہ مانگا تو کہا جب تک اولاد آدم زندہ ہے میں اس کو توبہ کرنے سے نہیں روکوں گا آدم نے مزید مانگا تو کہا میں بے شک دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اس پر آدم نے کہا بس پس شیطان انسان پر بہت مسلط ہوگا مگر اللہ کی رحمت و مغفرت کا دروازہ بہت کشادہ اور آسان ہے اور انسان شیطان سے دھوکہ کھانے کی وجہ سے شکست کھاتا ہے اور استغفار کر کے اس پر غالب آ جاتا ہے سبحان اللہ القامل بن قصیر جنت سے نکلنے کی ذمہ داری بہت دفعہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی بیحوہ کے کہنے پر وہ پھل کھایا اسی مفروضے کی بنیاد پر لوگوں نے یہ نظریہ بھی اجاد کر لیا کہ عورت ہر برائی کی جڑھے لیکن ایسا نہیں ہے قرآن میں صرف بیان ہے کہ اللہ نے دونوں کو مخصوص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا لہٰذا جنت سے بے دخل خونے کی ذمہ داری دونوں پر ہی آئد ہوتی ہے فرمایا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤگے سور البقرہ اور فرمایا اے آدم یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے سورہ توہا ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امہ خوا اس بات سے بری ہیں وہ تو خود آدم علیہ السلام کی بیوی کے حصیت سے ان کے تابع تھیں بہر کیف اپنے عمل کے لیے ہر شخص خود ذمہ دار ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت آپ دنیا میں سب سے پہلے بندے بھی ہیں اور پیغمبر بھی قرآن کریم میں آپ کو صاف لفظوں کے ساتھ پیغمبر تو نہیں کہا گیا لیکن دوسرے پیغمبروں کی نبوت بتانے کے لیے اللہ نے جو استفیق کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ہی آپ کے لیے بھی استعمال کیا ہے فرمایا خدا نے آدم اور نخ کو چن لیا سورہ آل عمران اسی طرح آپ کے بارے میں اجتبی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے غرض یہ کہ آپ کی نبوت کے بارے میں بے شمار دلائل ہیں جو قرآن و حدیث سے واضح ہیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی نبوت کے بارے میں قرآن میں سراحت کیوں نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جن باتوں میں کوئی شب و شبہ کی گنجائش نہ ہو وہاں سراحت کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آنے کے لحاظ سے بھی پہلے انسان ہے اور آپ نے اللہ سے جو علم حاصل کیا وہ بالواسطہ وحی ہے لہذا آپ کی نبوت میں ہرگز کوئی شبہ نہیں اولاد آدم علیہ السلام اللہ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حفوہ کو زمین پر اتار دیا اب ان کی نسل کو آگے بڑھانا تھا پہلے دن پیدا ہونے والے بیٹے کا نکاح دوسرے دن پیدا ہونے والی بیٹی سے ہوتا اور اسی طرح پہلی دن پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح دوسرے دن پیدا ہونے والے بیٹے سے کیا جاتا اس کا مقصد دنیا میں انسان کی نسل کو بڑھانا تھا آپ کی اولاد میں سے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان میں حابیل علیہ السلام قابیل علیہ السلام اور شیس علیہ السلام شامل ہیں روح زمین پر پہلا قتل حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی ہونا تھی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی لیکن چونکہ قابیل کی بہن خوبصورت تھی تو قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا اس نے حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا آدم علیہ السلام کو ڈر تھا لہذا انہوں نے کہا تم دونوں اللہ کی رحم قربانی پیش کرو خرز جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کی شادی اس قابیل کی بہن سے ہوگی حابیل جو کہ بکنیاں چراتا تھا اپنے ریور سے سب سے اچھا بچڑا چن کر لیا اور اللہ کی رحم قربان کیا جبکہ قابیل جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا سب سے سوکی گھاس قربانی کے لیے اٹھا لیا اس دور کے طریقے مطابق آسمان سکاگ کا شولہ آیا اور بچڑے کو لے گیا جس سے ثابت ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی قابیل تیش میں آ گیا شیدان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو مزید بہکایا غرض اس نے ایک پتھر مار کے سوتے ہوئے بھائی حابیل کو قتل کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے متعلق مختلف روایات ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی عمر نو سو ساٹھ برس تھی کچھ کے مطابق نو سو ستابن برس تھی ابن کسیر سے روایت ہے کہ ابن قاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موت کے وقت جنت کے پھلوں کی خواہش کی ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے راستے میں فرشتے ملے تو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ان کی موت کا وقت آ گیا ہے اب واپس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ کر رونے لگے تو انہوں نے فرمایا پیچھے ہٹو مجھے پہلے ہی میری عمر سے زیادہ مخلط دے دی گئی ہے چنانچہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی ان کو گسل دیا قفن بہنایا اور دفن کیا اور فرمایا یہ تمہارے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ ہے ایک اور روایت ہے حضرت شیس علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے نماز جنازہ پڑھنے کو کہا تو انہوں نے کہا آپ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھئے تو شیس علیہ السلام نے تیس رقتوں کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کی تدفین گی کہتے ہیں کہ آپ کو جبل ابن قبیس کے گھر غار کنز میں دفن کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بقول حضرت نوح علیہ السلام نے توفان کے بعد قشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا حضرت حوہ کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سال بعد ہی انتقال فرمار گئیں اور ان کے ساتھ ہی دفن ہوئیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تھانکس فر واشنگ